ہی گائز ویلکم بیک تو پرویان دوستو اب آپ موبائل فون سے کسی کا بھی وائی فائی کا پاسورٹ پتہ لگا سکتے ہیں اب وائی فائی کے پاسورٹ کے لیے آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خود ہی اپنے موبائل فون سے کسی بھی وائی فائی کا پاسورٹ آسانی سے جان سکیں گے اکثر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وائی فائی کی ڈیمانڈ ضرور کرتے ہیں ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا وائی فائی کا پاسورٹ تو بتا دیتے ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وائی فائی کا پاسورٹ نہیں بتاتے ہوئے خود ہی موبائل کو کنیٹ کرنے کی بات کہتے ہیں اب وائی فائی کا پاسورٹ جاننے کے لیے آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خود ہی اپنے موبائل فون سے کسی بھی وائی فائی کا پاسورٹ آسانی سے جان سکیں گے اس کے لئے بس آپ کے موبائل فون میں لیٹس سوفٹیئر اپڈیٹ ہونا ضروری ہے موبائل کا لیٹس سوفٹیئر اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں جا کر سوفٹیئر اپڈیٹ ڈھون کر یا پھر آپ سوفٹیئر اپڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو اپڈیٹ کر لیجئے تو چھلی وڈیو کو شٹارٹ کرتے ہوں جانتے ہیں کیسے آپ کسی بھی وائی فائی کا پاسفرٹ اپنے موبائل فون میں پتہ لگا سکتے ہیں سوہیلو دوستو میرا نام ہے محمد عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروز جانت دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نامی تک کسی ویڈیو کو لائک نہیں گئے تو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو سبکائب کر دیجئے اور بیل ایک میرے کلکہ میں بلکل نہ بھولئے گا تاکہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو آپ کا ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل جائے تو چلی جانتے ہیں کیسے آپ وائی فائی کا پاسفرٹ پتہ لگا سکتے ہیں اپنے موبائل فون میں اس کے لئے آپ کو جس بھی موبائل میں پہلے سے وائی فائی کنیکٹ ہے اس کنیکٹیڈ موبائل کو وائی فائی نیم کے آگے QR کوڈ پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو QR کوڈ دکھائی دے گا لیکن خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کوڈ پی ٹی ایم میں جا کر سکین کرنا ہوگا جہاں سے آپ نئی پیمنٹ کے لئے بھکتان کے لئے آپسن چنتے ہیں اس آپسن کو چننا ہوگا یعنی سکین اینڈ پے کے آپسن کو جیسے ہی آپ پی ٹی ایم سے وائی فائی کی کوڈ کو سکین کریں گے تو آپ کو وائی فائی کا پاسفرٹ سو ہو جائے گا اگر آپ پی ٹی ایم کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ گوگل پلی شٹو پر جا کر کسی بھی QR کوڈ سکینر ایپ کی مدد سے وائی فائی کی QR کوڈ کو سکین کریں تو آپ کو وائی فائی کا پاسفرٹ سو ہو جائے گا حالانکہ یہ طریقہ کچھ ہی موبائل میں کام کر سکتا ہے تو آج کے لئے بات نہیں آج آپ کو پسند آجوں کی ویڈیو چل گئے تو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو جیادہ سیادہ شیئر کر دیجئے اور مجھے کمنٹیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کسی لگی اسی کے ساتھ اگر آپ نے بھی تک ہماری ویڈیو چلن کو سبکرائب نہیں کیا تو بھی سبکرائب کر لیجئے اور بیل ایک میں بھی کلک کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو کو افلوڈ کریں تو آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینک ووچنگ دس ویڈیو